ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کچھ ایسی ٹیپس این ٹریکس جو آپ کو عید کیلئے ہیلپفل ہوں گی جلدی سے آپ کی عید کی پروپریشن ہو جائے گی جلدی سے آپ کی کوکنگ ہو جائے گی یہ چکن ہے میں نے چکن لیا ہے میں نے ایدہ سکین والا چکن ہوتا ہے پاکستان میں چونکہ دوسرا ہوتا ہے چکن سکین اتری ہو جاتی ہے واش کرنے میں ایزی ہو جاتا لیکن ایدہ سکین ہوتا ہے ہمیں سکین خود ہی ریموف کرنی پڑتی ہے اس کی تو میں نے سکین ریموف کر کے چکن کو میں نے لیا ہے اس کے علاوہ اس کے کچھ اور ایسی مسالیں وغیرہ ٹپس آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی جو عید کے لئے آپ کے لئے ہیلپفل ہوں گی عید میں آپ کے لئے بہت ایزی ہو جائے گا کوکی کرنا یہ مسالہ میں نے ڈی فروسٹ کرنا ہے تھوڑا سا اس کو کر کے تو اس کو پیسنا ہے میں اس طرح مشین میں نہیں پیس تھے کیونکہ اس طرح اس کی سمیل جو ہوا وہ اتنی سٹرونگ نہیں رہتی تو اس لئے میں اس میں اس طرح اس کو ہند سے کرتی ہوں اور اس کی سمیل بہت اچھی ہوتی ہے بہت یہ دونوں چیزوں کو اگر ہم خوشک دنیا اور زیرہ لیں دونوں چیزوں کو تھوڑا سا ڈی فروسٹ کر کے ان کو اس طرح ہند سے کریں تو یہ بہت اچھا سا اس کی اتنی سٹرونگ سمیل ہوتی ہے تھوڑا سا بھی آپ اس مسالہ کو ایڈ کر لیں ہندیا میں یا کوئی بھی آپ چیز بنا رہے ہیں ہندیا وغیرہ یا چکن بنا رہے ہیں ویجیٹیبل بنا رہے ہیں حالانکہ تو آپ اس میں تھوڑا سا ایڈ کر لیں تو اتنی مزے کی سمیل آتی ہے اتنی سٹرونگ سی سمیل آتی ہے مسالے کی اور بہت مزے کا فلیور بن جاتا ہے تو اس لئے اس کو میں ہند سے ہی کرتی ہوں زیادہ کہ ہند سے ہی کروں کیونکہ مشین میں وہ بہر بہر کر کر کے بلینڈ تو اس کی سمیل جو ہے وہ اتنی سٹرونگ نہیں رہتی تو چکن کو اس طرح میں کرتی ہوں یہی چکن جب ہم لاتے ہیں تو اسی اس وقت بیگ بنا کر رکھ لی جاتے ہیں پوری ایک باکس ہوتا ہے اس میں کافی زیادہ ہوتا ہے مجھے اتنا کنفرم نہیں ہے کہ کتنا ہوتا ہے تو اس کو لاتا ہوتا ہے میں پہلے سب سے زیپ لاغ بیگ لیتی ہوں ان کو جتنا ہم نے پکانا ہوتا ہے ایچ ٹائم ان کو میں اس طرح بیگ بنا کے لاتا کر کے تو رکھ لیتی ہوں جب میں نے ایک بیگ نکالتی ہوں کیونکہ پورے باکس کو ایک دو ٹائم پر کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ ایک پورا باکس جو ہے اتنا زیادہ چکن میں ایک ساتھ اس کی سکی ریمو کروں پھر اس کو واش کروں پھر رکھوں تو میں ایسے بی پھر ایک پیگ میں لیتی ہوں اور اس کو اس طرح نکال کے تو واش کر کے اس کی سکن نکال کے سکن اس طرح ہوتا ہے بہت ایزی اگر ہم گرم وارٹر ڈال کے رکھیں کہ ڈی فروز ہو جائے تو بہت جلدی سے یہ جو ہے اس کی سکن اتا جاتی ہے اس طرح آرام سے کھینچے ایک سائیڈ سے پکڑ کے دوسرے سائیڈ سے تو آرام سے سکن اتا جاتی ہے تو پھر چکن کو میں نے اچھی طرح سے واش کر لیا واش کرنے کے بعد اس کو میں نے ٹک لگائے ہیں جس طرح اس طرح ہم لگ اس طرح کٹ لگا لیے ہیں اور لگانے کے بعد اس کو میں نے اچھی طرح سے گرم وارٹر سے واش کرنے کے بعد میں اس کو ڈرین ہونے کے لیے باسکٹ میں رکھوں گے تھوڑ دیر تاکہ اس کا جو وارٹر ہے وہ اچھی طرح سے ڈرین ہو جائے وارٹر ڈرین ہو گیا میں اس کو سب سے جو بیسٹ ٹیپ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ یہ ہے کہ اس کو ہم نے سالٹ لگانا ہے واش کر کے چکن کو ڈرائے کر کے پھر اس کا وارٹر اچھی تا جب ڈرین ہو جائے تو اس کو ہم نے سال لگانا ہے سالٹ لگانے کے ساتھ ہم نے اس کو لگانا ہے لیمن لیمن اور سالٹ دونوں چیزیں لگانے کے اتنے مزے کہ اس کا جو فلیور ہے وہ بنتا ہے ایک تو اس کا جو سارا کچھا پن ہوتا ہے جو رات سی سمیل ہوتی ہے ایک بلڈ وغیرہ کی بلڈ سارا نکل جاتا ہے اور جو موسیقی ایک جو رات سی سمیل ہوتی ہے وہ ہتم ہو جاتی ہے اول آور کے لیے میں اس کو چھوٹ دیتی ہوں لیمن اور سالٹ لگا کے تو اتنے مزے کا اس کا فلیور بنتا ہے دو ہپ اس کو ضرور ٹرائے کریں چکن کو آپ پکانے سے پہلے اس طرح واش کر کے تو لیمن اور سالٹ لگا کے رکھتے تو بلیو میں آپ دیکھیں گے اتنا مزے کا اس کا ٹیسٹ بنتا ہے نا کہ آپ بلیو نہیں کر سکتے میلنگین چلنے کے سوڈیو میں